بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی قوم میں شدید غم و غصہ پہلی ہی تقریر پر امپورٹڈ وزیراعظم کو شدید تنقید کا سامنا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر ایلی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیسے گا دوستو عمران خان نے گزشتہ روز ایک پریس کنفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کی بلکہ عوام کی جان کو خطرہ تھا بم دھماکوں کی انٹیلیجنس اطلاعات مل رہی تھی جس کی وجہ سے ہم نے لانگ مارچ کو دھرنے میں تبدیل کیا لیکن دوستو اس کے ساتھ ہی کچھ خبریں ایسی بھی سامنے آئی تھی کہ جس سے پتا چلا تھا کہ عمران خان کو ایک ایسی شخصیت نے جون کے پہلے ہفتے میں اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن کے اعلان کی یقین دہانی کروائی تھی جنہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کروائی تو اس کے بعد عمران خان راضی ہو گئے اور واپس آگئے لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب امپورٹڈ حکومت نے اشارے دے دیے ہیں کہ ان کے پیچھے طاقتور حلقے موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ حکومت کو نہیں چھوڑیں گے بلکہ پارلیمنٹ کی مدد کو کمپلیٹ کریں گے لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چند اندرونی حلقوں کی جانب سے کچھ ایسی خبریں بھی سامنے آئی ہیں جس سے پتا چل رہا ہے کہ دو اتخاذی جماعتیں اس میں بی اے پی ایم کیو ایم موجودہ حکومت کے خلاف عوام کی بڑھنے والی نفرت اور مہنگائی کے خلاف کھڑے ہونے کی وجہ سے یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں رہے لہٰذا انہوں نے پی ڈی ایم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ذرائع کے حوالے سے پتا چل رہا ہے کہ یہ جون کے پہلے ہفتے میں ہو سکتا ہے یعنی حکومت خود بخود گر سکتی ہے کیونکہ منجودہ امپورٹڈ حکومت صرف دو ووٹوں پر کھڑی ہے کافلی کے دو ووٹ ہٹا لیے جائیں دو بھی حکومت گر سکتی ہے بی ای پی ڈی ایم کو چھوڑ دیتی ہے پھر بھی حکومت گرے گی یعنی ایک اتحادی کے سلپ ہونے سے معاملات ختم ہو سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امپورٹڈ حکومت کے وزیراعظم نے پہلی مرتبہ پاکستانی قوم کے ساتھ ریلیف کے نام پر مزاگ کیا ہے وزارت عظمہ کا حلف اٹھانے کے بعد شہباز شریف نے پہلی مرتبہ قوم سے خطاب کیا لیکن دوستو اس قوم سے خطاب کے دوران شہباز شریف بار بار اٹک رہے تھے ٹیلی پرپٹر پر لکھی گئے تقریر کو پڑھتے پڑھتے انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے کس لائن کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے کہاں پہ وقفہ دینا ہے شہباز شریف نے کہا کہ میں اٹھائی سرب روپے کا اور عوام کو ریلیف پیکج دے رہا ہوں انہوں نے کہا یہ پیکج بے نظیر انکم سپورٹ کے علاوہ ہوگا ریلیف پیکج کے تحت غریب گھرانوں کو دو ہزار روپے دیے جائیں گے ہم نے حکومت سنبھالی تو خاص شعبہ تباہی کی داستان سنا رہا تھا قوم نے جس ذمہ داری سے مجھے منتخب کیا میرے لئے عزاز کی بات ہے دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیراعظم کو کون سی پاکستانی قوم نے منتخب کیا اس نے تو عمران خان کی حکومت کو جس طرح سے اتحادیوں کے ساتھ مل کر گرہا ہے تو پوری پاکستانی قوم بغیر کسی کال کے سڑکوں پر آگئی اور اس کے خلاف احتجاج کیا جانے لگا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امپورٹڈ حکومت کی جانب سے اشارے دیے جا رہی ہیں کہ وہ مضبوط ہیں اور وہ حکومت نہیں چھوڑیں گے بلکہ وہ اقتدار میں رہیں گے مدت پوری کریں گے اور اس کے بعد اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گے دوستو ممکنہ طور پر انہیں یقین دہانی بھی کروائی گئی ہو لیکن جب کوئی اتحادی انہیں چھوڑ جائے گا تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں غریبوں کو چودہ ہزار روپے ایک فیملی کے لیے دیے جا رہے تھے لیکن شہباز شریف نے ہاتم تائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے دو ہزار روپے کا اعلان کیا اس کے ساتھ ہی مریم نواز کا ایک ٹویٹ سامنے آیا جس میں اس نے کہا شہباز شہباز شریف عرصہ دراز ہو گیا پونے چار سال سے ایسی خبر سننے کو کان ترس گئے تھے کہ عوام کے لیے ریلیف دیا گیا ہے تو دوستو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ پاکستانی قوم کو کتنا بے وقوف سمجھ رہے ہیں لیکن حالات اب بدل چکے ہیں پیٹرولیہ مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے عام پاکستانی کے مہانہ اخراجات میں دس سے پچیس ہزار روپے تک کا اضافہ ہو چکا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پاکستان کی تاریخ سب سے بڑا تقریباً اٹھارہ فیصل اضافہ ہوا یہ اضافہ غریب اور متوسط گھرانوں کے مہانہ اخراجات میں قیامت برپا کرے گا ایک محتاط اندازے کے مطابق تیس روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافے کا مطلب ہے کہ متوسط گھرانوں کے اخراجات رات و رات کم از کم دس سے پچیس ہزار روپے تک بڑھ گئے ہیں دوستو یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان تمام حالات و واقعات میں پاکستانی عوام اس ایمپورٹڈ حکومت کو قبول کرے گی جی بالکل بھی نہیں پارٹی سے مبرہ ہو کر تمام لوگ سوچ رہے ہیں اس وقت پاکستانی پارلیمنٹ کے اندر حکومتی اتحادی اور خود نونلی کے وزیر بھی آوازیں بلند کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایمپورٹڈ حکومت نے عوام کا جوس نکال کر رکھ دیا ہے دوستو لازمی بات ہے کہ ازاد امیدوار یا کوئی بھی ہوں انہوں نے آئندہ آنے والی الیکشن میں عوام میں جانا ہے اور اگر وہ اس اتحاد کا حصہ رہیں گے تو وہ نونلی کے ساتھ ساتھ اپنی سیاست کو بھی تباہ و برباد کر بیٹھیں گے اسی وجہ سے اہم ترین اتحادی کھس سکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن دوستو اگر عمران خان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اور اس وعدے کے اگینس جا جا رہا ہے تو عمران خان اپنے وعدے کے مطابق 6 جون کے بعد ایک بار پھر اسلامباد کا رکھ کر سکتے ہیں لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کے ساتھ ہی حکومت کی جانب سے خاص طور پر رانہ سناولہ نے اسلامباد کے اندر ایسے ایسے اقدامات کر دیا ہیں کہ جس سے آنے والے دنوں میں اگر عمران خان لانگ مارچ لے کر وہاں پہ پہنچتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہاں پر خون کی ہالی کھیلی جائے گی اور اسی ایجنڈے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے نواز شریف نے رانہ سناولہ کو ٹاسک دیا تھا لندن میں بیٹھ کر انہوں نے کہا تھا کہ لانگ مارچ کو سنبھال لیں گے تو اس نے کہا تھا کہ میں جیسے آپ کہیں گے ویسے سنبھالوں گا تو دوستو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیسے اس نے سنبھالا پانچ افراد کم از کم لانگ مارچ کے دوران مارے گئے ہیں لیکن حکومت ہوش کے ناخن لینے کی بجائے ابھی تک اس بات پر اڑی ہوئی ہے کہ وہ حکومت میں رہے گی دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں عمران خان نے سخت ترین فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب کسی بھی صورت امپورٹڈ حکومت کو گھر بھیجے بغیر اور اسمبلیا تحلیل کر کے الیکشن کی تاریخ لیے بغیر اسلامباد سے نہیں اٹھیں گے عوامی مسلم لیگ کے سرباز شیخ رشید نے کہا ہے کہ عمران خان مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن مذاکرات کے لیے انہوں نے انتخابات کی تاریخ کی شرط رکھی ہے اور الیکشن کی تاریخ کے اعلان تک ڈیڈ لاک برقرار رہے گا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انہوں نے کہا کہ لوگ جذباتی تھے بعض لوگ ابھی بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان چھے دن کے بعد دوبارہ آئیں ہم یہاں پہ ان کا انتظار کریں گے لیکن دوستو یوں لگ رہا ہے کہ اگر کسی نے عمران خان سے وعدہ کیا ہے یا ان کے ساتھ کوئی معاملات تیہ کیے ہیں تو موجودہ حکومت ان وعدوں کو فلفل کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے ہم سے بھی سبسیڈی واپس لینے کا مطالبہ کیا تھا لیکن ہم نے تو انکار کر دیا تھا آئی ایم ایف ہماری بات مان گیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم روس کے ساتھ تیس فیصد کم پر تیل کا معاہدہ کرنے جا رہے تھے جس سے پاکستان کو فائدہ ہوتا اب بھارت کو دیکھ لے انہوں نے تیس فیصد کم قیمت پر روس سے تیل خریدا ہے شوکت ترین نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اشیاء خود و نوش سے براہراز تعلق ہوتا ہے ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی تو ہر قسم کی اشیاء کی قیمت بڑھے گی موجودہ حکومت نے پاکستانی عوام پر پیٹرول بم گرائے اور اب یہ لوگ خود پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کیوں بڑھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے تیہ کیا تھا کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسیڈی دیں گے اب آٹے کی قیمت بڑھ گئی ہے دیگر اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بھی بڑھیں گی شوق کا ترین نے کہا کہ ہم مختلف سیکٹر سے پیسہ نکال کر پیٹرولیم مصنوعات میں سبسیڈی دے رہے تھے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کا اثر پوری موشد پر ہوتا ہے دوستو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ عمران خان کے دور حکومت کو اب پاکستانی عوام یاد کر رہی ہے بلکہ اب اس تحریک کا حصہ بھی من چکی ہے جس کے تحت اس امپورٹڈ حکومت کو چلتا کر کے نئے الیکشن کروا کے پاکستان میں عمران خان کی گورنمنٹ دوبارہ لانے کے لئے کوشش کر رہے ہیں دوستو اس تمام صورت حال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہباد پاکستان پاہندہباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارس